بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسر ملک اپنے کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائننگ فرمیشن پریڈ فرم سے تو آج میں آپ کو ہاو ٹو کلکولیٹ سلوپ کے متعلق بتاؤں گا کہ کوئی دو پوائنٹس کے درمیان میں آپ الیویشن کی مدد سے سلوپ کو کیسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کا پاتھ ڈسٹنس گیون دیا گیا اور دونوں الیویشن آپ کے پاس ہوں تو اس کا کیا فرمولہ ہوگا تو اس کا فرمولہ ہے الیویشن ڈیفرنس اور اس کو آپ نے ڈیوائیڈڈ بائی کر دینا ہے ڈسٹنس کے ساتھ تو یہ آپ کی ادھر سے سلوپ آ جائے گی اور اگر آپ اس کا گریڈ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ نے ملٹیپرائیڈ بائی ہندیڈ کر دیں گا تو یہ آپ کا گریڈ کے اوپر آ جائے گا کہ آپ کا گریڈ بھی معلوم ہو جائے گا تو اس کے مطالق ہم آپ کو سمپل سا فرمولہ اور سمپل سی کلپولیشن ہوئے گی تو سلوپ ڈیز اکلٹو ہمارے پاس آئے گی 200 آپ نے سب سے پہلے لینا ہے اس کے بااد 200 جو ہمارے پاس سیکنڈ ڈیویشن ہوئے گا وہ آپ نے لے لینا ہے اس کو آپس میں آپ نے منس کر دینا ہے ڈیوائیڈڈ بائی مارے پاس دسٹنس ہے 300 میٹر کا 300 میٹر کا دسٹنس ہے یہ 300 میٹر کا دسٹنس آپ نے در لگا دینا ہے اور اس کے بااد ملٹیپلائیڈ بائی 100 کر دینا تو یہ آپ کا پاس grade آ جائے گا is equal to کرتے ہیں کرکلیٹر آپ کے سامنے open ہوا ہے 210.00-200 کو آپ کریں گے تو یہ difference آ جائے گا آپ کا 10 میٹر کرتے ہیں 10 میٹر آپ کی height آ جائے گی total elevation a اور elevation b کی طوال height تو آپ اس کو multiplied by اپنے اسی طریقے سے open کر لینا 10 divided by 300 اور کریں گے تو یہ آپ کا پاس slope آ جائے گی 0.333 کی یہ پر میٹر slope ہوئی گی ہماری اور اس کو آپ نے grade بنانا تو multiplied by hundred کر دیں گے تو 3.333% کا ہمارا ادھر grade آ جائے گا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مرپا slope آ رہی ہے یہ 3.333% کی slope ہے ہماری تو آپ نے اس طریقے سے اس کے elevation بغیرے کو calculate بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ ضرور subscribe کر دیجئے اور میری ویڈیو کو آپ like ضرور کر دیجئے تو آپ اسی طریقے سے working کرتے ہوئے کوئی بھی slope اپنی calculate کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ بہت simple way کے ذریعے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور subscribe کر دینا ہے اللہ حافظ